ایرکشہ ویلفیر ایسوسییشن کے کارکرتاؤں نے منڈل ادیچ عبیداللہ انساری کے نیتریت میں ویبیر مانگوں کو لے کر اپرائیو کو گیاپن پریشت کیا جس کے سمبند میں ایرکشہ ویلفیر ایسوسییشن کے منڈل ادیچ عبیداللہ انساری نے بتایا کہ ہم ایرکشہ چالکوں کو شہر میں ایرکشہ چلانے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے یدی ہم لوگ کہیں پر ایرکشہ کھڑا کر کے سواری اتارتے ہیں یا سواری کو بھرتے ہیں تو ٹریفک پولیس کے دوارہ فوٹو کھیچ کر چالان کر دیا جاتا ہے اس میں پانچ ہزار کا چالان کیا جاتا ہے یدی ہم لوگ پانچ ہزار کما نہیں پائیں گے تو دیں گے کہاں سے انہوں نے کہا یدی چار بار چالان کٹ گیا تو ایرکشہ کو بیچ کر چالان بھرنا پڑے گا انہوں نے کہا یدی جس کے پاس پیپر نہیں ہے یا ڈی ایل نہیں ہے اس کے اوپر کاروائی کی جائے جو نابالک لڑکے ایرکشہ چلا رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی کی جائے لیکن یدی سب پیپر ہے تو پھر کس بات کا چالان کیا جا رہا ہے اس لیے ہماری مانگ ہے کہ جو نیم توڑے یا جس کے پاس پیپر نہیں ہے انہی واہنوں کا چالان کیا جائے باقی واہنوں کا چالان نہ کیا جائے اس اوصل پر ایرکشہ ویلفیر ایسوسیشن کے جاوید انور اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایرکشہ ویلفیر ایسوسیشن کے منڈل ادھیج اوپید اللہ انساری نے کہا سر ہم نے کمینجر صاحب کو گیاپنی اس وجہ سے دیا ہے کہ جیسے ہمارے شہر میں ایرکشہ چالکوں کو بہت پرشانی ہو رہے ہیں ہم بھی ایرکشہ چالک ہیں سواری اتاریے تو چالان سواری بیٹھائیے تو چالان چالان چھوٹا موٹا نہیں پانچ جار روپے کا پانچ جار روپے آدمی کما نہیں پھائے گا تو دے گا کہاں سے مہینے میں چار چالان کٹ گیا اس کی کا پتہ چلا وہ گھر بیچ کے بھی اپنا نہیں پورا کر پائے گا تو لائسنس کی پرکیریا ایک مہینہ پہلے آٹیو کے طرف سے رکھی گئی تھی تو کچھ لوگ بنوار رہے ہیں تو برمان ہے تو لرننگ ملی ہے ان کو لرننگ پر بھی چالان کٹی جا رہی ہے تو اس کی شکایت آپ نے کسی بڑے عدکاریس کی تو بڑے عدکاری پاس آ جائے تھے اپنا منڈالائی اس کے پاس وہاں پہ شکایت کیا گیا انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ آپ کے بات سنی جائے گی آگے رکھی جائے گی آٹیو کو بلا کے بات کیا جائے گا آسواسن دیا ہے انہوں نے ہم کو کہ آپ کی بات آگے تک رکھی جائے گی ہم لوگ مانگ یہی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ رکشہ ابھی گریب کے پریوار سے جھوڑ چکا ہے اس سے وہ کما کھا رہا ہے تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آرام اور شکون سے کمایا کھا ہے آج جس کے پاس کاغج نہیں ہے میں ان لوگ کو بھی بولنا چاہ رہا ہوں جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ لوگ جل سے جل بنوا لیں اپنا اور جس کے پاس کاغج اسپیر ہو گیا وہ بھی اپنا بنوا لیں اس کو تاکہ جو ہے روڈ پر چلنے سے کسی طرح کے یاتایات کو پرشانی نہ ہو عوید اللہ انساری موسیقی موسیقی